ہماری روشن خیالی اور ہے احکامات اور وحی کا اتباہ تیسری بات میں عرض کروں گا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر ایک تاریخ جمل فرمایا تھا کُلَّ عَمْرِ الْجَاحَلِيَةِ مَوْضُوا اُن تَحْتَ قَدْمَئِيَا آج جہلیت کی ہر بات میں نے اپنے قدموں کے نیچے رون دی ہے اب دیکھئے جہلیت کیا تھی آپ کے قدموں کے دی ہے جو رون دا گیا ہو کیا تھا یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں دنیا کو کہ میں جہلیت کی ساری قدروں کو اپنے قدموں کا اندر نیچے ڈال کر رون دکار انسانتی کافلے کو علم کے شہرہ پر ترقی کے شہرہ پر روشن خیالی کے شہرہ پر لے کر چل پڑا ہوں تو وہ جہلیت کی قدریں کیا تھی شرک تھا بہت پرشتی تھی زنا تھا عام تو کھل عام شراب پینا تھا سود تھا ننگا ناج تھا بہیائی تھی تب وہم پرشتی تھی کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا آج کا دن کیسا گزرے گا یہ جہلیت کی قدریں تھی آج مغرب کی جو قدریں ہیں مغرب جو تمدبہ کلچر پیش کر رہا مغرب جو رسوم اور رواج پیش کر رہا مغرب جو ذہن و فکر اور فلسفہ پیش کر رہا ہے یہ وہی ہے وہ جہلیت قدیمہ تھی جہلیت جدیدہ ہے لڑائی وہی ہے کردار بدل گئے ہیں اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہلیت سے لڑ رہے تھے آج کے ہمیں اس جہلیت سے جدیدہ سے لڑنے کی ضرورت ہے تو مغرب کے بارے میں میں کہتا ہوں مغرب بہت اچھا بیوٹی پالر ہے ہم اس پر کھلے دل سے اطراف ہے کہ مغرب بہت اچھا بیوٹی پالر ہے گلی سڑی گری پڑی بدحیت انسانیت کو نقصان پہنچانے والی قدروں کو اور چیزوں کو اس نے پالش کر کے بیوٹی پالر سے گزار کر ایک خوشنمہ بنا کر دنیا میں ورنہ کونسی نئے چیز ہے اس میں بھائی آج جو مغرب کا کلچر ہے یہ دا وہی کلچر ہے جس سے سابقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جہلیتی قدروں کو تاریخ کے کولے دان میں ڈال دیا تھا یہ وہی قدریں ہیں کوئی نئے قدر تو مغرب نے پیش دیکھی تم ارز کر رہا تھا کہ قدریں کیا ہیں دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ آج جہلیت کی ساری قدریں میرے قدموں کے نیچے ہیں تو اس وقت میں یہ قدریں پامال ہو چکی تھی نیچے آ چکی تھی زلیل ہو چکی تھی جب آپ نے دعویٰ شروع کی دو عشرہ پہلے بیس بائیس سال پہلے صفح کی چوٹی پر چل کر آپ نے عداوت دیتی اللہ کی بہدانیت کی اپنی رسالت کی اس وقت تب یہ ساری قدریں جو آج مغرب کی قدریں اوروج پر تھیں پورے عرب میں چھائی ہوئی تھی ان کا بول بالا تھا لیکن صرف دو عشروں میں بیس بائیس سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موارک محنت سے یہ سر نگو ہو گئی زلیل ہو گئی مڑ گئی ان کی حیثیت ختم ہو گئی دیکھئے ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے اسی حجت الودا کے موقع پر ایک بات فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں اپنا کام پورا کر لیا میں نے دعوت پہنچا دی ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مجمع نے شہدت دی گوائے دی کہ آپ نے پہنچایا پہنچانے کا حق ادا کر دیا کام آپ کا پورا ہو گیا دنیا میں ایک واحد ہستی ہے اس کائنات میں اس روح زمین پر جس نے علیل اعلان دعویٰ کیا کہ میں اپنا کام پورا کر لیا دوسرا انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کوئی بڑے سے بڑے سائنس دان کو آپ پوچھو موت تو وقت میں تیرا کام پورا ہو گیا یا کچھ اور کرنا تھا وہ یہ کہہ گا اگر مجھے موقع ملتا تو اور یہ بھی بنانا تھا یہ بھی ایجاد کرنا تھا یہ بھی کرنا تھا بڑے سے بڑے فاطر کو آپ پوچھو آپ کا کام پورا ہو گیا موت کو اکتب سے پوچھئے وہ کیا کہے گا نہیں ابھی تو دنیا میں بہت فتح کرنا باقی ہے بہت کام باقی ہے بڑے سے بڑے رائٹر سے آپ پوچھئے جو تم چاہتے تو پورا ہو گیا پورا کام وہ کیا کہنے ابھی تو مجھے ذہن میں اور ایڈیاز تھے اور اسٹوریاں لکھنی تھی مجھے اور ناوے لکھنے تھے مجھے اور شاعری کرنی تھی مجھے تو دنیا میں ایک واحد آدمی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں اپنا کام پورا کر چکا تو مرز کر رہا تھا کہ حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قدروں کو پامال کیا تھا قدموں کے نیچے رون دیا تھا وہی قدریں آج مغرب کی قدریں ہیں کوئی نئے قدریں نہیں ہیں تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ انسانیت کی بھلائی اور بہبودی کی قدریں کیا ہیں اور انسانیت کو نقصان پہنچانے والی قدریں کیا ہیں اسلام عالی قدروں کا حامل ہے جو پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے اور یہ جو ہماری تہذیبی کشم کشم مغرب کے ساتھ اس میں ایک بات اور کہی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مغرب کی بالے دستی کو قبول کر لیں سوچے سمجھے بغیر اس پر اعتراض کیے بغیر اور مفاہمت پیدا کریں بڑے بڑے سکالر اور دانشور ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر غلط فہمی ہے کچھ مغرب اور مسلمانوں درمیان میں اگر یہ غلط فہمی ہے دور ہو جائے تو یہ جو تناؤں کی کیفیت ہے جو ٹکراؤں کی کیفیت ہے اور جو ایک دوسرے سے دوری کی کیفیت ہے اس پر کم کیا جا سکتا ہے شدت کو اس لائے کی اس تناؤں کے شدت کو کم کیا جا سکتا ہے میں آپ کو صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے ٹھیک ہے مغرب کے عوام مغرب کے بعض طبقات کا مطالق ہے تسلیم کیا جا سکتا ہے یہ مانا جا سکتا ہے کہ غلط فہمی ہے ان کو لیکن مغرب کی جو روننگ کلاس ہے جو حکمران طبق ہے جس کے ہاتھ میں پوری طاقت ہے جو قیادت کر رہا ہے مغرب کی سیاسی طور پر عسکری طور پر تمدونی طور پر علمی طور پر حربی طور پر ان کے بارے میں کہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے سب کچھ جانتے بوچھتے پورے شعور و ادراک کے ساتھ پورے فہم کے ساتھ میں آپ کو یاد دلانے چاہوں گا کہ ہمارے برطانی کے پرامیشٹر ٹونی بلیر نے ریٹار ہونے سے کچھ دن پہلے کہا تھا مغرب کے دانشوروں کو اور مفقرین کو انہوں نے کہا تھا کہ مغرب کے دانشور اور مغرب کی قدروں کے بارے میں تمدن کے بارے میں ثقافت اور کلچر کے بارے میں پسپائی اختیار نہ کریں دفاعی پوزشن اختیار نہ کریں ڈیفینس کے بشمن آجیں جب کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ مغرب کی نائنصافیوں کا ری ایکشن ہے تو ٹونی بلیر نے کہا کہ نہیں ہم اپنی قدروں پر جمنا چاہیے تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو جانبوش کر رہی ہے نہیں کہ غلط فہمی کو جیسے ہے اور آخری بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کو اسلام کی خاندانی اغدار روایت کو اختیار کرنا چاہیے اور مسلمانوں کا مغرب کے سائنس اور ٹکنالوجی کو اختیار کرنا چاہیے میں اس کو بھی صاف کر دینا چاہتا ہوں واقعہ تاکر مغرب سمجھتا ہے کہ اس کا نظام خاندانی نظام گھر کا معاشرہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور اسلام کے تعلیمات اس کے کام آ سکتی ہے تو ہمیں خوشی ہوگی اور حاضر ہیں اسلام کی ساری تعلیمات لیکن یہ کہ ہم مغرب ہمیں سائنس اور ٹکنالوجی دینے کے لئے تیار ہے یہ بالکل غلط ہے ہر باشعور آدمی کو نظر آ رہا ہے ریڈ لینے جو مغرب نہ کھیج دی ہے مسلمانوں کا دور رکھنے کے لیے یہ کوئی مسلمان آلہ سائنسی تحقیقات میں اور آلہ ٹکنالوجی میں شریک نہ ہوسکے حاصل نہ کرسکے پوری قوت سے مغرب پہلا زیادہ ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ مغرب کا رویہ جو ہے اسلام دشمنی کا کم نہیں ہوا بڑھتا چلا جا رہا ہے جس لئے ہمارے دانشوروں کو ہمارے علماء کو ہمارے سوچ نہ سبجنوالی تحقیقے کو چاہیے کہ وہ اس کے لئے متبادل راستے تلاش کریں یہ جو بہران ہے جو خلا ہے ہر مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے سائنسی تحقیقات کی اور ٹکنالوجی کی اسے حاصل کرنے کوئی اور راستے اکتیار کریں مغرب نے تو پوری طرح بند کر دیا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان حقوق مغرب سے سیکھیں بھئی انسان حقوق کی دو قسم ہے ایک اسلام نے دیا تبازون اور بیلنس ہے حقوق اللہ حقوق العبادت اور مغرب کا انسان حقوق جو ہے حقوق اللہ تو اس میں ہے ہی نہیں وہ ایک طرف ہے مغرب پر مفتات کے لئے ہیں تو ہم قرآن کا جو حقوق انسانی کا جو فلسفہ ہے وہ مغرب کے لئے جس میں تبازون دیں بیلنس ہے حقوق اللہ حقوق چھوڑنے کے لئے تیار دیں اس طرح ڈیمکرسی بہت اچھی چیز ہے بلکہ ہم نے سب سے بلے دنیا کو ڈیمکرسی دیتی دو چیز ہیں ڈیمکرسی میں ایک تو ہے کہ عوام کی منشاہ سے حکومت قائم ہو عوام کو حکومت چننے کا حق ملنا چاہیے ہم اس کے قائل ہیں قرآن یہ کہتا ہے شاعر انفیل عمر لیکن ڈیمکرسی کے نام پر جو حکومت بن جائے جو پارٹمر بن جائے وہ آزاد ہے نہیں آسمانی تعلیمات کے تابعے ہیں تو ایک حصہ جو ڈیمکرسی کے قیام میں عوام کی شرکت یہ اسلام کی تعلیمات ہے سب سے پہلے اسلام نے اس کو پیش کیا لیکن وہ آزاد ہے قوانین بنانے میں عمل کرنے میں یہ آزاد نہیں ہے بلکہ آسمانی تعلیمات کے تابعے ہیں تو میں اس کر رہا تھا کہ آج ہمارے جو تحذیبی کشمکش ہیں تصادم ہے تحذیبوں کا جو چورو کیا مغرب نے تو اس سے ہم سمجھنے کی ضرورت ہے اور صحیح تصور جو ہے اسلام کے اور قرآن کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے